آپ نے اللہ دین کے بارے سنا تو ہوگا لیکن کبھی دیکھا نہیں ہوگا دیکھ وہی سکتا ہے جس کے پاس پریہ ہیں جنات ہیں طاقتیں ہیں تو ناظرین آج آپ کے لئے اللہ دین کی حاضری کا عمل لائی ہوں آپ اس عمل کو کر کے اللہ دین کو حاضر کر سکتے ہیں اور اللہ دین سے اس کا چہراغ حاصل کر سکتے ہیں آپ اللہ دین سے جو خواہش کریں گے اللہ دین آپ کی وہ خواہش پوری کر کے آئے گا اللہ دین آپ کا گلام بن جائے گا صرف اس عمل سے صرف اس آسان سے عمل سے اللہ دین آپ کا گلام بن جائے گا آپ کے تابع ہو جائے گا اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو یہ اللہ دین آپ کو اتنی دولت دے گا اتنی دولت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے یا اس کے گھر والے نہیں ماندے تو یہ وہ مسائل بھی آپ کا حل کر سکتا ہے اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے تو یہ آپ کے محبوب کو بھی منا سکتا ہے آپ کے لئے اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کام بھی وہ منٹو سیکنوں میں آپ کا حل کر سکتا ہے آپ اسے جو کام کہیں گے سوائے زندگی موت کے زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ یہ ہر کام آپ کا کر سکتا ہے یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں اور یہ جس کے پاس بھی آجا اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور آج کل کے دور میں ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آجا ہے جس سے ہماری زندگی بدل جائے اس عمل کو میرے بہن بھائی گیار مسلم مسلم ہر کوئی کر سکتا ہے اس عمل کی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تو راستو آپ چلتے ہیں بینہ ٹائم زیر کے اپنے عمل کی طرف عمل آپ نے یوں کرنا ہے آپ نے ایک اکیلے کمرے میں آ جانا ہے اکیلے کمرے میں آنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے کاتار میں بارہ سے تیرہ موم بھتیاں جلانی ہیں بلکل کاتار میں آپ نے اپنے سامنے جلانی ہیں آپ نے گول درہ لگانا ہے اس گول درہ کے اندر آپ نے بیٹھ کر اپنے سامنے کتار میں تیرہ سے بارہ موم بھتیاں جلانی ہیں اور آپ نے ٹیلی سات دن تک تین سو تیتیس مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے اے اللہ دین تجھے تیرے چہراغ کی قسم حاضر ہو اے اللہ دین تجھے تیرے چہراغ کی قسم حاضر ہو اے اللہ دین تجھے تیرے چہراغ کی قسم حاضر ہو آپ نے اس عمل کو سات دن کرنا ہے اور آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ آپ نے اس عمل کا ایک ہی وقت رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن دس بجے عمل کو کر رہے ہیں ایک دن بارہ بجے ایک دن ایک بجے نہیں آپ نے اگر پہلے دس بجے کرنا ہے تو اگلے دن بھی آپ نے سات دن تک دس بجے اس عمل کو شروع کرنا ہے اس بات کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے ساتھویں دن اللہ دین حاضر ہوگا وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلائے آپ نے اسے عدف سے سلام لینا ہے وہ بھی آپ کو عدف سے جواب دے گا اس کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے کہ تم مجھے اپنا چراغ دے دو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ میرے چراغ کا کیا کرو گے آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے میرا ایک زندگی کا مقصد ایک شوق ہے کہ میں اللہ دین کا چراغ حاصل کروں آپ نے صرف اسے اتنی بات کرنی ہے وہ آپ کو خوشی سے چراغ دے کر چلا جائے گا جب اللہ دین آپ کو چراغ دے کر چلے جائے تو پھر آپ کسی بھی جگہ اس کو حاضر کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اس کو حاضر کر سکتے ہیں اسے حاضر کرنے کا میں آپ کو طریقہ کر بتاتا ہوں آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہیں آپ نے اللہ دین کا چراغ ہاتھ میں اٹھانا ہے اور صرف تین دفعہ یہی کہنا ہے اے اللہ دین تجھے اس چراغ کی قسم حاضر ہو تو اللہ دین حاضر ہو جائے گا پھر وہ آپ سے پوچھے گا جی میرے آقا آپ مجھے پتائیں کہ میں آپ کا کیا کام کروں بہتر تو یہی ہوگا کہ آپ نے اسے صرف جائز کام لینا ہے میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اسے جائز کام لینا نہ جائز کام نہیں لینا تو یہ تھا ہمارا آج کا آسان اور مجرب عمل مزید ایسے عمل دیکھنے کے لئے چینل پر وزٹ کریں اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اللہ دین کی حاضر نہیں کر سکتے تو آپ حاضری مجھ سے بھی لے سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا دیجے سید نور علی شاہ کو اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں